ادھر مدھر پردیش میں اپچناو کی تاریخوں کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے لیکن چناو آئے اوک کی اور سیائے سنکیت کے مطابق اپچناو ستمبر کے آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں حالانکہ اس سنکیت کے آنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر اپچناو ای وی ایم سے ہو یا پھر مت پتروں سے اس پر بحث چھڑ گئی ہے مدھر پردیش میں اپچناو کی تیاری میں بی جے پی اور کانگریس جڑی ہوئی ہیں اس قوایت کے بیچ ایک بار پھر ای وی ایم ورسیس بیلٹ پیپر پر سیاسی بحث ٹیز ہو گئی ہے پور وسیعیم کملنات نے چٹھی لکھ کر چناو آئیوک کو سجھاو دیا ہے کہ کورونا کال کے بیچ اگر اپچناو ہوتے ہیں تو اسے مت پتر کے ذریعے ہی کروایا جانا چاہیے لیکن انہوں نے ایک مہتر سجھاو دیا ہے کہ چونکہ ای وی ایم مشین سے مددان ہوگا تو اس سے مت داتا ہوں کہ زیارہ بار بار پچھ بٹن کو دوانے پر کورونا سنکرون پھیلنے کی پوری شمباب نہ رہے گی اس لیے اگر کورونا سنکرون کو پھیلنے سے رکنا ہے تو مدد پرس کانگریس کمیٹی کی ایک دیکش کی بیمانگ کی اوپر نشیل روح سے کم سے کم ہونے والے چناؤں کو ای وی ایم کی وجہے مت پتر سے کرایا جائے اور ای وی ایم کی وجہے اگر مت پتر سے چناؤں ہوگی ای وی ایم پر کانگریس کی شنکہ کوئی نہیں ہے وہ پہلے بھی اس کے بہانے بی جے پی پر نشانہ ساتھی رہی ہے ایسے میں بی جے پی کی اور سے ایم پی کے کیبینٹ منتری گوپال بھارگو کا پلٹوار آیا اور کہا گیا کہ مت پتروں سے کورونا کا خطرہ زیادہ بڑھ سکتا ہے میں یہ سمجھنے میں اسمارت ہوں کہ جیدی ہماری ای وی ایم سے بوٹنگ ہوتی ہے یا بیلٹ سے بھوتی ہے تو اس میں کورونا کہاں بیچ میں آ جاتا ہے مت پتر میں تو اور بھی زیادہ کامپلکیشن ہے ظاہر ہے اپچناو کا دنگل شروع ہو چکا ہے اور پھر سے ای وی ایم کے بہانے زبانی جنگ تیز ہونے کے آتار پنتے نظر آ رہے ہیں کانگریس مت پتروں سے چناؤ کروانے کی مانگ کر رہی ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ایسا کورونا کال کے بیچ کرنا صحیح ہوگا کیا کانگریس کی مانگ پر چناؤ آیوک توجہ دے گا بھوپال سے جیتیند شرما اور گوالیر سے وینوت شرما کے ساتھ ٹی نیوز اسٹے